موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوگا سب کو ٹھیک ہونا بھی چاہیے میں یہاں پہ سب سے پہلے چکن کو مارینیٹ کرنے لگی ہوں میں نے یہاں پہ چکن ونگز لیں ہیں جس کو نبلٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ کوئی بھی پیسز لے سکتے ہیں چکن کے سپائسز میں آپ کو چاہیے لال مچ کا پاودر دھنیا پاودر نمک اور سرکہ ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب بھی آپ نے مارینیٹ کرنا ہوتا ہے چکن کو تو اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر کے مارینیٹ کریں جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کیے سب کی انگریڈینٹس اور کوانٹیٹی اوپر سکرین پر لکھ دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو جائے گا اس کے بعد میں ایڈ کرنے لگی ہوں بروسٹ مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں فل ایک پیکٹ جائے گا اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لینا اور آپ یہاں پہ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کی کمی بیشی لگے تو وہ ایڈ کر دیں مجھے تو بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا اس لئے میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا چکن ونگز کو تو ابھی میں ہاف آور کے لئے فریز کر دوں گی جاکہ جتنی بھی میرینیشن ہے وہ چکن کے اوپر اچھے سے سٹک ہو سکے کیونکہ اگر ہم ابھی اس کو شفٹ کر دیں گے زپ لک بیگ میں تو سارا جو بھی میرینیشن ہے نا وہ ساری زپ لک بیگ کو لگ جائے گی تو تھوڑا سا اس کو فریز ہو جائے گا نا پھر اس کو میں شفٹ کر دوں گی زپ لک بیگ میں یہاں پہ ہاف آور سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا تو بس اس کو میں جو ہے نا شفٹ کر رہی ہوں زپ لک بیگ میں اگر آپ کے پاس زپ لک بیگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کوئی نارمل بیگ لے لیں کیونکہ پلیز وہ ساف سترے ہونے چاہیے نیکس ریسپی جو ہے نا بچوں کی موسٹ فیوریٹ ہے چکن نگٹس لیکن یہ میرے سٹائل میں اس لئے تھوڑ سے ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن ٹیسٹ بہت مزیکہ ہوگا میں نے یہاں چوپن میں چکن ایڈ کر دی ہے ساتھی آپ نے بوائل پٹیٹو جو ہوتے ہیں نا آلووو ایڈ کرنے بہت مزیکے لگیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھی آپ نے شملہ مچ ایڈ کر دینی ہے جو فریش دھنیا ہوتا نا وہ یوز کیجئے گا فریز والا تو بلکل بھی نہیں کرنا فریش ہے دھنیا تو ایڈ کر دیں نہیں تو کوئی بات نہیں سکپ کر دیں سپائسیز میں آپ کو چاہیے لال مچ کا پاودر دھنیا پاودر گرم مسالہ نمک پیپریکا پاودر سفید مچ اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی آپ کو یہاں پہ اورگینو چاہیے اگر لیوز میں ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو پاودر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں سوائے سوس ایڈ کر دیں آئل ایڈ کر دیں اتنے مزے کے یہ بنتے ہیں بہت ہی مزے کے سوفٹ بنتے ہیں تو بس اچھے سے اس کی پیسٹ بنا لیتے ہیں یہاں پہ ساری چیزوں کو اپنے اچھے سے چاپ کر لینا بلکل بھی یہ ٹینشن ہی لینے کہ یہ بہت زیادہ سٹکی ہو رہا ہے ہم اس کو ہینڈل کیسے کریں گے اس کے نگٹس کیسے بنیں گے سب کچھ ہینڈل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پان فلور ایڈ کر دینا ہے ساری چیزوں کو اپنے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ کوئی پلیٹ لیلیں کوئی ٹریل لیلیں جس کو آپ نے آئل سے اچھے سے گریز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہینڈ پہ اچھے سے آئل لگا کے اس کو نگٹس کی شیپ دے دیں آپ اس کے کباب بنا سکتے ہیں آپ اس کے ٹکیاں بنا سکتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے جو آپ کے بچوں کو زیادہ پسند ہے آپ اس کو بنا لیں یہ دیکھیں کتنے ایزیلی سے جو نگٹس کی شیپ میں نے ان کو دے دی ہے جب بھی آپ نگٹس بنائے کباب بنائے ان کو ٹین منٹس کے لیے آپ نے فریز کر لینا ایک دم اس کی کوٹنگ کرنی نہیں ہے سٹارٹ کرنی ہے میں نے ٹونٹی منٹس اس کو فریز کیا تھا اس کے بعد اس کی کوٹنگ کریں کیونکہ یہ اچھے سے پھر ہینڈل ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایگ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے بریڈ کرمز لگا لینا ہے یہ میری ہومیڈ بریڈ کرمز ہیں آپ چاہیں تو باکس والے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹین منٹ آپ نے پہلے ان کو فریز کرنا ہے پھر ان کی کوٹنگ کرنی ہے اگین آپ نے اس کو ٹونٹی سے ٹونٹی فائیف منٹس کے لیے فریز کرنا ہے اس کے بعد زپ لگ بیگ بھی اس کو شفٹ کرتے ہیں نیکسٹ ریس پی جو ہے یہ بھی بچوں کی موسٹ فیورٹ ہے پوٹیٹو چکن رول مہتی مزے کے بنتے اور ہلدی بھی بنتے ہیں آلو بوائل کر لیے تھے چکن کو بوائل کر لیا تھا دھنیا میں نے ایڈ کر دیا ساتھی چیڈر چیز میں نے ایڈ کی گریٹ کر کے آپ چاہیں تو موزیلا بھی ایڈ کر سکتے ہیں شملہ مچ ایڈ کر دی تھی سپائیسز میں آپ کو چاہیے نمک لال مچ کا پاودر حلدی دھنیا پاودر سابت زیرہ چاٹ مسالہ ساتھی آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دی نہیں مائیوں زیادہ ایڈ کیجئے گا میں نے تھوڑی ایڈ کی لیکن میں پر تھوڑی تھی لیکن آپ لوگ زیادہ ایڈ کرنے بہت مزے کی لگتی ہے ساری چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اور اگر آپ کو کوئی چیز کی کمی بیشی لگے کوئی سپائیسز کی تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ میدے کی سلری بھی ریڈی کر لی تھی کیونکہ رول بنانے تو آپ کو پتہ یہ بنانا تو مست ہے میں یہاں پہ ریڈی میٹی لے کے آئی تھی رول کی پٹیاں تو بہت ہی اچھی مل جاتی ہیں اور ہر گروسی سٹور سے آپ کو پتہ ایزی لی بھی مل جاتی ہیں رول کی پٹی نا میں تھوڑی سی شاٹ لے کے آئی تھی کیونکہ مجھے چھوٹے رول بنانے تھے بھڑی نہیں بنانے تاکہ لنچ باکس میں ایزی لی آ جاتے ہیں بچوں کے لیے کھانے بھی ایزی رہ جاتے ہیں تو میڈ میں بس آپ نے یہ جو بیٹر ریڈی کیا وہ رکھ دیں سائیڈوں پہ آپ نے سلری لگا کے اس کو فول کر دینا دونوں سائیڈوں سے اس کے بعد بس آپ نے اس کو فول کرنا ہے کہ دو دفعہ یہ فول ہو سکے بس میں نے اس سائز کے ہی بنانے تھے اس لئے میں چھوٹی پٹی لے کے آئی تھی کیونکہ ایزی لی نا بچوں کے لنچ باکس میں آ جاتے ہیں تھری دینے ہوتے ہیں کبھی فور دینے ہوتے ہیں کبھی پچے فائیو بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایزی لی کھانا بھی ان کو ایزی رہتا ہے جتنے بھی رولز ہیں نا میں جلدی جلدی سے اسی پروسیس سے ریڈی کر لوں گی آپ چاہیں تو اس بیٹر سے سموسے بنا سکتے ہیں باکس پیٹیز بنا سکتے ہیں ٹکیاں بنا سکتے ہیں لیکن بہت مزے کا یہ بیٹر بنتا ہے تو میں نے کہاں پہ جتنے بھی رولز ہیں نا سارے میں نے ریڈی کر دی ہیں تو بس ان کو میں شفٹ کر دوں گی زپ لوگ بیگ میں ہاؤس وائیوز ہوں یا بیزی مامو سب مامز کے لیے نا سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی کہ بچوں کا ایسا لنچ باکس میں کیا دیا جائے کہ وہ فنش بھی کر لیں ان کا جو ٹمی ہے وہ فل بھی ہو جائیں اور یہ سب سے بڑی ٹینشن رہتی ہیں جب بچے لنچ باکس فنش نہیں کرتے سو آج میں نے آپ لوگوں کے لیے نا ون منت کی ٹینشن ہی ختم کر دی ہیں بس ان چیزوں کو بنائیں فریز کر لیں اور بلکل ایزی ہو جائیں جو بچوں کا موڈ ہو کھانے کا نکالیں فریزر سے ان کو فرائی کر کے دیں برگر بنا کے دیں جو بچوں کا دل کرتا نا بچے شوق سے لے کے جائیں گے شوق سے ہی فنش کریں گے لنچ باکس لنچ باکس کی پرپریشن ہو رہی ہو تو فریز کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں یہ تو سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں چاہے میرے بچیوں آپ کے بچیوں یہاں تک کے بڑوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں آپ نے جتنے بھی فریز بنانے آپ اس کو اچھے سے پیل کر لیں آلووں کو ان کو اچھے سے دھولیں کٹ کر لیں جو بھی آپ کو سائزز فریز کے پسند ہے اس میں سائزز میں کٹ کر لیں زیادہ میڈیم سائززی اچھا رہتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہاف آور کے لیے پانی میں ڈپ کرنا تاکہ جو وائٹ کلر کا پانی ہوتا اس کو آپ نے اچھے سے کلیر کرنا اس کے بعد جو فریز زیادہ کرسپی بنتے ہیں آپ نے صرف اس میں ایڈ کرنا ہے کون فلور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی اتنے کرسپی بنیں گے اتنے ٹیسٹی بنیں گے صرف آپ نے ایک ہی چیز ایڈ کرنی ہے کون فلور جیسے یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے کون فلور فریز کے اوپر تو اسی ٹائم آپ نے اس کو زیپ لوگ بیگ میں ڈالنا سٹارٹ کر دینا ہے بلکل بھی ویٹ نہیں کرنا وہاں جو کون فلور ہے نا وہ پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دیتے تو کیا فائدہ ہو گیا پھر ہمیں تو کرسپی کرسپی فریز بنانے ہیں تو جتنے بھی آپ نے پیکٹس ریڈی کرنے ہیں زیپ لوگ میں جتنے بھی آپ نے ایڈ کرنے ہیں فریز کے آپ کو پتا ہے کہ ماننگ میں آپ کے بچے اتنے فریز لے کے جاتے ہیں تو آپ نے اتنے بنا لینے اور جب آپ نے نیکسٹے بچوں کو فریز دینا ہونا تو اس پیکٹ کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے باہر نکال کے رکھ دینا ڈی فروسٹ ہونے کے لیے اس کے بعد اس کو ایزی لی فرائی کر لیں میں نے یہاں پہ علو لے لیے تھے ان کو بوائل کر لیا تھا اچھی طرح سے میش کر لیں اس کے اندر آپ نے جو سپائسز میں ایڈ کرنا ہے سالٹ کرسچیلی پاودر بلیک پیپر وائٹ پیپر اور ساتھ ہی آپ کو جنجر پاودر چاہئے اڈرک کا پاودر چاہئے ساتھ ہی آپ کو گالک پاودر چاہئے لیسن کا پاودر چاہئے اگر اڈرک اور لیسن کا پاودر آپ کے پاس نہیں ہے تو دونوں چیزوں کو آپ چوب کر کے بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سوجی یہ آپشنل ہے ویسے تو ہلدی ہوتی ہے اگر سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ کر دیں اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں رائس پاورڈر جو چابلوں کاٹا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے گھر پہ تو آپ اس کی جگہ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں ساری کونٹیٹی انگریڈینٹس آپ کو نیچے مل جائیں گے دسکپشن میں وہاں سے جا کے دیکھ لیجے گا ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بریڈ کرمز یہ میری ہوم میٹ ہے آپ چاہیں تو باکس والے بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ٹرن آرہی ہے شیپ کی شیپ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ نگرز کی شیپ دے دو آپ اوول شیپ دے دو آپ بال شیپ دے دو آپ سمال سائز کے جو بائٹ شیپ ہوتی ہیں آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑ سی لانگ شیپ دے رہی ہوں لانگ بائٹ میں شیپ دے رہی ہوں آپ کسی بھی شیپ میں دے سکتے ہیں لیکن یہ بھی بنانا بہت ایزی ہے اور یہاں پہ میں نے جو ویڈیو ہے نا اس کو فاروڈ پہ نہیں رکھا وہ میکہ آپ لوگ ایزی لی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہت ہی ایزی ہے یہ شیپ بھی بنانا لیکن آپ کو جو ایزی لگتا آپ اس شیپ میں بنا سکتے ہو اور بس یہاں پہ لانگ بائٹ شیپ میں نے ریڈی کر دی ہے اب جو ہاف میرا مکچر رہ گیا ہے اس کے میں بالز ریڈی کر لوں گی اور بالز شیپ تو اتنی ایزی ہے کہ سب کو ہی بنانی آتی ہے اور فائنلی یہاں پہ جو پٹیٹو بالز ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں پٹیٹو بالز اور پٹیٹو جو بائٹس ہیں ان کو میں پندرہ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی میں نے یہاں پہ لیز کی کوٹنگ کروں گی بائٹس کو جو میں نے پٹیٹو بائٹس ریڈی کی ہیں آپ کے بچوں کو جو بھی کرسپ پسند ہے آپ اس کی کوٹنگ کر سکتے ہو ہم لوگ زیادہ یہ مسالہ کھاتے ہیں لیز میں تو میں اس کی کوٹنگ کر رہی ہوں بس آپ نے اس کو چوپر میں اچھی طرح سے کورس لینا اس کو چوپ کر لینا زیادہ بھی اس کو پاوڈر نہیں بنا دینا اور یہاں پہ جو کوٹنگ کے لیے لاسٹ ٹیپ رہ گیا وہ یہاں پہ ہم میدے کی سلری بنا رہے ہیں پیش نہیں بنانی اس کی سلری بنانی ہے میدہ اور کانفلو لے رہی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی میں نے ڈال دیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا پتلا رکھنا ہے لیکن اس کو زیادہ رنی بھی نہیں کر دینا اور زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا آپ چاہیں تو بریڈ کرم بھی یوز کر سکتے ہیں بریڈ کرم بھی میں یوز کر رہی ہوں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو کنفیوجن نہ ہو آپ چاہیں تو جو کانفلیکس ہوتے ہیں بچوں کے اس کے بھی کرمز بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور یہاں پہ جو پوٹیٹو بائٹس ہیں جو ہم نے لیس کے کرمز کے ساتھ بنائے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں بس اس کو ہاف آور کے لیے میں فریز کر دوں گی اب یہاں پہ جو بولز ہیں جو ہم نے بنایا تھے ان کو میں بریڈ کرمز میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو بھی لیس کے کرمز کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن میں نے دونوں دونوں چیزیں درہ ڈیفرنٹ کر لی ہیں سیم ہی آپ نے بولز جو ہے نا اس کو مہدے کے اندر ایڈ کر دینا اچھی طرح سے اس کو رول کر لیں بعد میں کرمز کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر دینی ہے بہت ہی ایزی ہے تین چاہ جو بائٹس کے پیسیز تھے نا ان کو میں نے رکھ دیا تھے کیونکہ میں ان کو بریڈ کرمز کے ساتھ بھی ٹرائی کرنا تھا بولز میں میں نے یہاں پہ ریڈی کر لی ہے بس ان کو ہاف آور کے لیے نا دونوں کو میں فریزر میں رکھ دوں گی ہاف آور ان ساری چیزوں کو ہو چکا تھا بس ان کو میں شفٹ کر دوں گی زپ لاؤگ بیگ میں بہت ہی مہنس سے میں نے ویڈیو بنائی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اگر زیادہ اچھی ویڈیو لگے زیادہ آپ کو میری محنت اچھی لگے تو ایک کمنٹ کر کے نا مجھے شاباشی بھی دے دیجئے گا کیونکہ بہت محنت کی جاتی اتنی گھرمی میں بچوں کے لیے ہر چیز کرنا ساسا شوٹ کرنا ویڈیو کو ایڈٹ کرنا بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو آج سب کچھ میں نے آپ لوگ سے شیئر کر دیا اگر اچھا لگے تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ